وہ پچارہ موشوں والا باندر بھی اس کی موشے نیچے ہو گئی ہے تین دن سے ٹاٹار لگائی ہوئی تھی تین دن سے ٹاٹر لگائی ہوئی تھی تین دن سے وہ دن ٹونک استیار والا باندر اور موشوں والا باندر اکتہ بیٹھ کے پنجاب صلی کا باہر خراب کر رہے تھے صلح ہو کے جنگ ہو امران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے جنگ ہو امران خان کو دھنکایا گیا امران خان کو ہر قسم کی لالج دی گئی امران خان کے دوستوں کو اور ساتھیوں کو ایم این ایز اور ایم پی ایز کو خریدنے کی کوشش کی گئی اور انہوں نے جن لوگ کے سر پر ساری مدباشی کی ہمیں پتہ ہے ہم جانتے ہیں لیکن ہم محبب وطن پاکستانی ہیں ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں ہمیں پاکستان کی ریاست عزیز ہے اگر ہم اپنے جذبہ حبب وطنی سے مجبور ہو کر ان کے لیڈروں کی طرح اپنے اداروں کو گالیاں نہیں دیتے اگر ہم جذبہ حبب وطنی کی وجہ سے بیگم سب در آمان کی طرح اپنے ریاستی اداروں اور ایجنسیوں کو اور ادارتوں کو گالیاں نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں سب پتہ ہے ہم سب جانتے ہیں ہمیں پتہ ہے پچھلے ایک مہینے کے اندر انہوں نے کس کس انداز سے کس کس ادارے کو استعمال کر کے کون کون سی مدباشیہ نہیں کی لیکن جنابے والا عمران خان پورے عظم کے ساتھ پورے حوصلے کے ساتھ پورے بلولے کے ساتھ پوری جرت کے ساتھ پوری حمد کے ساتھ آج کھڑا ہے کس کے لیے کھڑا ہے کیا وہ اپنی آل اولاد کے لیے کھڑا ہے ان کی طرح جریت سفدر کے لیے نہیں کھڑا ان کے لیے بلا مجھا بھٹوں کے لیے نہیں کھڑا ان کے لیے خاندانوں کے اولادوں کو دو دو سال کے بچوں وہ ہاتھ پہ لے کے دودو پلا کے جوان کر کے ان کو لیڈر مان کے ان کے سامنے ایک پورٹلش پر جوانے کے لیے نہیں کھڑا ہم میں سے کوئی بندہ بھی یہاں پر عمرار خان کے خاندان کے لیے نہیں کھڑا ہم میں سے کوئی بندہ بھی عمرار خان کی فیملی کے لیے نہیں کھڑا ہم میں سے ہر بندہ عمرار خان کے ویجن کے لیے کھڑا ہے ہم میں سے ہر بندہ عمرار خان کی سوچ کے لیے کھڑا ہے ہم میں سے ہر بندہ عمرار خان کی جذبہ ہم میں سے ہر بندہ عمران خان کی نامو سے رسالت کی جنگ کی وجہ سے کڑا ہے ہم میں سے ہر بندہ عمران خان کی ختم نبوت کے لیے جتو جہت کی وجہ سے کڑا ہے تو جنابے والا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میرے نور لی کے دوست تھگے ہیں لیکن کوئی بات نہیں وہ بچارہ موشوں والا باندر بھی اس کی موشے نیچے ہو گئی ہے وہ بچارہ آیا تھا موشے اچھی کر کے آیا تھا اب بچاری مریشی ہو گئی ہے یہ انشاءاللہ ہوگا بیغامریں ایک سو چھاسی ووٹ کہے تھے نا تین دن سے ٹا ٹا لگائی ہوئی تھی تین دن سے ٹا ٹر لگائی ہوئی تھی تین دن سے وہ دن ٹونے کے اشتیار والا باندر اور موشوں والا باندر اکتھے بیٹھ کے اکتھے بیٹھ کے پنجاب صلی کا محول خراب کر رہے تھے تو انشاءاللہ رب کعبہ کی قسم انشاءاللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطب نبوت کے صدقے صدیق اکبر کی صداقت کے صدقے عمر فارم کی عدالت کے صدقے عثمان غنی کی سخابت کے صدقے حیدر کررار کی شجاعت کے صدقے حسین عبر علی کی شہادت کے صدقے انشاءاللہ امرار خان کی قیادت میں ایک سو چیاسی ووٹ پورا ہوگا اور انشاءاللہ یہاں سے سکروں ہوں گے اور اپنے بعد کا اقتتاب کرتے ہوئے میں سر ایک چیز کہوں گا امرار خان جہاں پر کھڑا ہوگا پاکستان کی وائس ٹوڑا مام اور پاکستان کی پی ٹی آئی کے پر مرچیڈین سینے سے سینہ ملاکر امرار خان کے ساتھ کھڑے ہوگے اس ملک کو بچانے کے لیے اور اپنی بعد کا اقتتاب اسی نعرے پہ جو فیاد و نسل چہان کا نعرہ ہے صلاح ہو کے جنگ ہو امرار خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے جنگ ہو